موسیقی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی فریج میں کوئی مسئلہ نہ پڑے آپ کی فریج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں تو کس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ بجلی بھی بات سکے اور جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی بات سکیں یعنی کہ خراب نہ ہوں تو پراپر اس کو یوز کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرینڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فریج کا سوچ جو ہمیشہ پلاگن رہتا ہے ہم نے کبھی اس کو آف نہیں کیا تو اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو اس کو یہاں سے ہم نے اوپن کیا یہ دیکھیں اس میں کافی سارا سمان پڑا ہوتا ہے تو مین جو چیز ہے یہاں پہ اس کا تھرمو سیٹ لگا ہوتا ہے اور اس سے آپ اس کی اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سپیڈ کو لو اور ہائی کر سکتے ہیں اگر گرمی ہو تو آپ سیون یا سکس پیس کو جو اسٹیبل کر سکتے ہیں جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو آپ اس کو تھری یا ٹو اس طریقے سے آپ اس کو نیچے کرتے جانا ہے جیسے موسم چینج ہوتا جاتا ہے آپ نے اس کی سپیڈ کو اس طریقے سے اجسٹ کرتے جانا ہے تو ہم نے جو ابھی موسم کافی سارا چینج ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو دو پہ رکھا ہے تو الحمدللہ پراپر دو پہ چل رہی ہے یہ ہماری فریج تو آپ یہی طریقہ جو آپ استعمال کریں تو الحمدللہ آپ کے جو بجلی ہے وہ کافی ساری جو بج سکتی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ دودھ پڑا ہے تو ظاہر ہے دودھ بغیر فریج کے وہ سیو نہیں رہتا خراب ہو جاتا ہے تو اس کی بیک جو پلیٹ ہے وہ دیکھیں یہاں پہ اس کے برف جم چکی ہے یعنی کہ اتنے موسم ابھی گرمی ہے اتنی زیادہ سردی نہیں آئی لیکن پھر بھی بیک والی پلیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ برف جمعی ہے کام از کام یہ چوبیس گھنٹے میں دو یا تین گھنٹے اپنا کام کرتی ہے لیکن کوئی بھی چیز اس میں خراب نہیں ہوتی کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بجلی کی بھی ہماری بجت ہو جاتی ہے اور جو اس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی سیف رہتی ہیں تو یہ طریقہ آپ نائیں تو الحمدللہ آپ کی بجلی بھی بچے گی اور آپ کی چیزیں بھی بس سکتی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو